دوستو کیا ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا یا نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹی نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا دوستو ایشیا کرکٹ کونسل کے تازہ ترین میٹنگ میں پاکستان کے چیرمن نجم سیٹی اور بارتی کرکٹ بورڈ کے چیرمن جے شاک کے درمیان سخت تل کلامی ہو گئی ہے دوستو آئی سی سی نے بھی پاکستان کو چیمپچن ٹرافی دوہزار پچیس کی مزمانی دی ہے جبکہ ایشیا کرکٹ کونسل نے پاکستان کو دوہزار تیس ایشیا کپ کی مزمانی دی ہے لیکن بارت اپنی زید سے باز نہیں آتا دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹی نے کس طرح بارت کے چیرمن جے شاک کو جواب دیا ہے اور اس پر انڈین میڈیا کے مشہور انکروی کران گپتہ کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایشیا کرکٹ کونسل نے دوہزار تیس ایشیا کپ کی مزمانی پاکستان کو دی ہوئی ہے جس پر ایشیا کی تمام ٹیمیں متفق ہیں دوستو سری لنکا بنگلہ دیش افغانستان اور یو اے ای کی ٹیمیں پاکستان آنے پر رضا مند ہے لیکن بارت اپنی زد سے باز نہیں آتا دوستو بارتی کرکٹ بورڈ کے چیرمن جے شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایشیا کپ ہو لیکن بارت کے میچز نیوٹرل وینیو پر کلے جانے چاہیے جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹھی نے کہا کہ ایشیا کپ صرف اور صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے بارت آتا ہے تو آجائے نہیں آتا تو بارت کے بغیر بھی ایشیا کپ ہم کروا سکتے ہیں ہم کو بارت کی ضرورت نہیں ہے پاکستان سری لنکا بنگلے دیش افغانستان اور یو اے ای کی ٹیمیں بھی ایشیا کپ کروا سکتے ہیں دوستو اس بیان پر انڈین میڈیا کے مشہور انکر بکران گپتہ نے کہا کہ اگر بارت ایشیا کپ کلنے کے لیے پاکستان نہیں جائے گا تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کر دے گا دوستو یاد رہے کہ اس سال آئی سی سی ورلڈ کپ بھی انڈیا میں کلا جائے گا جس کے لیے پاکستان کی ٹیم بھی پھر نیوٹرل وینیو کا انتحاب کرے گی اور بارت کی ٹریولنگ نہیں کرے گی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا انڈیا پاکستان کا دورہ کرتی ہے یا پھر پاکستان ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کر دے گا